اسلام علیکم پروپٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اے امید اکیل انویسٹمنٹ اگر شیئر مارکٹ میں ہو سٹارک سچینج میں ہو یا پروپٹی میں ہو آج کے دور میں دونوں تقریباً سیملر سے ہو گئے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے شیئر مارکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا ہے نا تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا شیئر جو ہے وہ زیادہ اوپر جا رہا ہے اور یہ جو جس کمپنی کا یہ آئی پیو ہے وہ کمپنی کی اس وقت پروگریس کیا ہے ان کا جو بزنس ہے وہ کس طرح سے ہے کون لوگ اس کو رن کر رہے ہیں اینویل پروفٹ کس طرح سے ان کے آ رہے ہیں یہ کافی سارا ریسرچ کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے شیئر کے اندر آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ریل سٹینڈ میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو اگر آپ کسی بلڈر کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں کسی کمپنی کے ساتھ انویسٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا ماضی کیا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے انہوں نے ابھی تک ڈلیور کیا کیا ہے انہوں نے لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے ان سے کوئی چیزیں لیں کیا وہ سیڈسوائی کسٹومر ہیں یا وہ ان سیڈسوائی ہیں یعنی وہ غیر مطمئن کلائنٹ ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے سر آئیزیک نیوٹن انہوں نے ایک دفعہ سٹارک مارکٹ میں انویسٹ کیا اور انہوں نے پہلے تو سٹارک مارکٹ کے بارے میں یہ کہا تھا انویسٹمنٹ کے بارے میں انویسٹ کہا تھا کہ اگر مجھے یہ کہیں کہ میں ستاروں کا حال یعنی اس نالج سے یہ بتا سوگو کہ دنیا میں آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے تو میں بتا سکتا ہوں لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں ہے کہ انویسمنٹ کرنے کے بعد آنے والے ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے یہ کیا ہوگا تو یہ میں نہیں بتا سکتا باوجود اس کے کہ آپ وہ کمپنی کا آہ کا ٹریک ریکارڈ جان سکتے ہیں آپ اس کی آہ پریویس جو شیئر کی ویلیو کو سمجھ سکتے ہیں تو وہ انہوں نے یہ کہا اس کے اصل میں دراصل ہوا کیا تھا کہ سر آئیزیک نیوٹن کو تین ملین ڈالر کا نقصان ہوا تھا اس وقت وہ جو کہ آج کا اربور اوپیہ تھا تو اس کے بعد وہ انہوں نے بلکل سٹاک مارکٹ میں اپنا بزنس بند کیا اور وہ اس کا نام بھی سننے کے لئے تیار نہیں تھے بلکہ وہ اگر کوئی ان کے سامنے نام لیتا تو وہ برا مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انویسمنٹ is a real sensitive thing اگر آپ سٹاک میں کریں یا real estate میں کریں انویسمنٹ جو ہے بہت سینسٹیف ہے اس سے کیا ہے کہ آپ کو انویسمنٹ کرنے سے پہلے سوچنا ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ کریں اگر اتنا آسان ہو نا تو ہر بندہ جو ہے وہ پیسہ لگائے اور اس کے بعد پیسہ maximum پیسہ کما سکے آپ نے یہ جان آپ یہ جان نہیں چاہتے ہوں گے نا کہ کیوں کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا پیسہ جو پیسہ لگا کے تھوڑا انویسمنٹ آہ پروفٹ کماتے ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں یا کافی کافی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا پیسہ لگا کے زیادہ پروفٹ کماتے تو وجہ کیا ہے ہر ایک کا جو پروفٹ ہے وہ سیملر کیوں نہیں ہوتا تو اس میں بیشمار چیزیں ہیں ان کا مارکٹ کا نالج بڑا امپورٹنٹ ہے کس وقت کیا چیز بھائی کرنی ہے کیا سیل کرنی ہے یہ امپورٹنٹ ہے مارکٹ کو ریڈ کرنا مارکٹ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں جاننا کہ ادھر کسٹمر سیڈسفائی ہیں کہ نہیں ہیں کہاں انویسمنٹ کرنے تو کافی ساری چیزیں جاننا ضروری ہے انویسمنٹ جو ہے نا بیسیکری انویسمنٹ کرنے سے کے بعد پروفٹ کمانا جو ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یعنی ایک تو آپ کے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے انویسمنٹ کے لیے دوسرا آپ کے پاس وقت ہونا بھی ضروری ہے تیسرا آپ کے پاس مارکٹ نالج ہے یعنی ذہن ہونا ضروری ہے کہ وہ اس مارکٹ جو ہے نا مارکٹ میں سے وہ اسیسمنٹ لے نکال سکے خود انیلیسیس کر سکے یہ بہت ضروری ہے تب ہی آپ جان کے انویسمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ کا پیسہ زیادہ گروہ کر سکتا ہے اور ہم اپنے چینل پروپٹی بیجن ٹی وی پہ آپ کو انویسمنٹ کے حوالے سے بڑی انڈیپتھ نالج دیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ گروہ کرے آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو یا آپ جہاں بھی انویس کریں آپ اس میں سے میکسیمم گین کریں جو کہ آپ کا حق ہے اور اگر اسی لیے تو یہ اگر کسی کو انویسمنٹ کرنا آ جائے تو وہ پھر اس کے لیے باقی سارے کام جو بے مانی ہو جاتے ہیں سب سے بڑا بزنس کی ہے سب سے بڑی پروپٹی بیلٹی اس کے اندر ہے سب سے بڑا جو گین ہے وہ اسی کے اندر ہے اور سب سے بڑی معاشی جو خوشالی ہے یعنی روپے پیسے کی رین پیل ہے وہ انویسمنٹ اس کے توصل سے ممکن ہے کہ آپ اس کو کہا انویس کریں کاب انویس کریں کیسے مارکٹ کو ریڈ کریں کیسے مارکٹ پلیئرز کے بارے میں جانے ان کی جو کام کرنے کی فلسفی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں یہ سارا کرنے کے بعد ہی اگر آپ انویس کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ بے تکہ کام کریں گے یا آپ صحیح ریسرچ نہیں کریں گے تو پھر اندیشہ نقصان بھی ہو سکتا ہے یا کم پروفٹ ہوگا آپ کو اور سے آپ کو آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا جائے گا ریال سٹینڈ میں عام طور پر یہی ہے آپ نے دیکھا کہ ریال سٹینڈ میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت پیسہ کماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہ مارکٹ میں رہتے ہیں وہ چیزوں کو منپولیٹ کر سکتے ہیں کب بیشنا ہے کب بائے کرنا ہے وہ ہر وقت یہ کر سکتے ہیں اس لیے وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور جو انویسٹرز کے جو مارکٹ پر اوپر نظر نہیں رکھتے ان کا وہ کہ آپ نے سن لکھا ہے نا پنجابی کی ایک سینگ ہے نا کہ جو ستیاں دیاں ستیاں دے کٹیں تو جاگ دیاں دیاں کٹیاں تو آپ نے دیکھا کہ یعنی جو لوگ مارکٹ میں نظر رکھتے ہیں جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو وہ زیادہ پروفٹ کماتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہے اس کی بریق پر چیزوں کو نہیں سمجھتے کب انویسٹ کرنا ہے کب اپنا پیسہ شفل کرنا ہے کب کون سی چیز لینی ہے کب بائنگ کا ٹائم ہے بینڈنگ میں انویسٹ کرنا تو کس ٹرم سب سے پیسٹ ہے انویسٹ کرنا ہے تاکہ آپ میکسیمم گین حاصل کرسکے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو پروپٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پروپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دو ہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردہ انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیلیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار روپے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے موسیقی